ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لیے جی کے کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے ایگزام یو پی ایس آئی کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹریک جوڑ دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنز بھی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلیگرام چینل کا لنکھ دیا ہوا ہے وہاں سے آپ راب کر سکتے ہیں پہلا کوسنز نملے کے تمہیں سے کون سی ندی برنس گاٹی سے پروابط نہیں ہوتی ہے تو کون سی ندی ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا گودابری ندی دوسرا آپسنز کریکٹ مان سروبر کی یاترہ کے لیے پری اٹک نملے کے تمہیں سے کس دررے سے ہو کر جاتے ہیں تو کس دررے سے ہو کر جاتے ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا لپولیک درہ چواتا آپسنز کریکٹ بھارت کی سب سے بڑی جن جاتی نملے کے تمہیں سے کون سی ہے تو اگر ہم بات کریں بھارت کی سب سے بڑی جن جاتی کی تو بھارت کی جو سب سے بڑی جن جاتی ہے وہ ہے آپ کی بھیل تیسرا آپسنز ہے 2011 کی جن گلنا ہے کیلہ بھارت کی سب سے بڑی جن جاتی بھیل ہے بھارت کی کل جن سنکیہ کا لگوک 8.6% جو ہے وہ اسی جن جاتی بھیل جن جاتی کا نواز کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری سب سے بڑی جن جاتی ہے آپ کی گونڈ اس کو بھی یاد رکھنا بھارت کا راشتی آدھر سواق ست میب جیتے کس اپنیدس سے لیا گیا ہے سمپل ہے آسانی سے بتا سکتے ہیں تو یہ منکوب نیسس سے لیا گیا ہے دوسرا آپسن کریکٹ نیکسٹ کوسنس سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو اگر آپ اتر پردیس کے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہو تو ان اکیڈمی آپ لوگ کے لیے ان اکیڈمی کے پلس پلیٹ فارم پر سارے کورس چلاتی رہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ UPPSC کیڈیگری اور UPPSC کیڈیگری کے اندر سبسکیپسن پرچیس کروگے تو آپ UPPSC لوبر پیسی ایس رو ای آر ای آر ای آر ای آر ای ایس UPPSC پیٹی لیکپل بی ای ای او اور آفشنل کورس اور آگامی اتر پردیس کے اندر جتنے بھی اگزام ہیں آپ سب ہی کی تیاری کر پاؤگی جو کہ مجھے ان اکیڈمی کی سب سے خاص بات لگتی ہے پیسہ آپ کو ایک ہی سبسکیپسن کے لیے دینا ہے تیاری آپ سارے اگزام کی کر پاؤگی سب سے بڑی آباد مجھے لگتی ہے UPSC کو اگر آپ دو ار بائس مان کر کے تارگیٹ مان کر کے تیاری کر رہے ہو تو یہ والا کورس جو ہے وہ آپ کا 20 اکٹوبر سے سٹارٹ ہو جائے گا ریفرر کورٹ انڈین سٹڈی ہے دھیان نکھنا جب بھی کوئی بھی کورس یا سبسکیپسن پرچیس کرو کسی بھی کیٹ اگری کے اندر انڈین سٹڈی اپلائی کیجئے گا تو آپ کو انسٹینٹ 10 پرچنڈ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ دیکھ لیجئے دوستہ جو آپ کا most awaited vacancy ہے لیکپال کی جس کا کورس جو ہے وہ وائس اکٹوبر سے سٹارٹ ہو جائے گا اس میں بھی آپ انرول کر سکتے ہیں سبھی ایکزام میں آپ انرول کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے ایک ہی سبسکیپسن آپ کو پرچیس کرنا ہے ایک ہی سبسکیپسن میں آپ کو اتر پردیس یا UPSC اور UPSC کیٹیگری کے اندر جتنی بھی vacancy نکلیں گے آپ سبھی کی تیاری کر پاؤ گے ٹھیک ہے جو کہ ان اکیڈیمی کی سب سے خاص اور سب سے اچھی بات ہے جب بھی کوئی بھی کورس پرچیس کرو انڈین سٹیڈی جو آپ کو ریڈ ہائی لائٹ میں دکھ رہا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر کے ریفرر کورٹ کی جائے گے انسٹینٹ دس پرسنگل ریسکونٹ پراب کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوسن نیکسٹ کوسن سے آپ کا کہ راشتی ہے پادہ وانوسندان سنسطان یا ویورو کہاں پر ایستیت ہے تو یہ کہاں پر ایستیت ہے تو آپ کا جو سیانتر ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کا نیو دہلی پہلا ہی اپسنس کریکٹ نیم لیکت میں سے کونسا صحی سمیلت ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو کونسا صحی سمیلت ہے تو آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا سمبلی پار اڑی سا تیسرا اپسنس یہاں پر آپ کا بالکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ نندہ دیوی اگر ہم بات کریں کہ نندہ دیوی دیکھو نندہ دیوی جو ہے نندہ دیوی ہوگا مانس ہوگا منناری کھاڑی ہوگا یہ دیکھو نندہ دیوی کی بات کریں تو نندہ دیوی ہے آپ کا اترہ کھنڈ میں مانس کی بات کریں تو وہ آپ کا اصم میں اور مننار کی کھاڑی مننار کی کھاڑی کہاں پر ہے یہ تمیل ناڑو میں ہے ٹھیک ہے نمی لیکت میں سے کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے جلدی بتاؤ جم کورویڈ نیشنل پارک آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اترہ کھنڈ میں اتر پردیس دیا تو یہی بالا سمیلت نہیں ہے چلکا جھیل پکچی بیار کہاں پر استیت ہے تو یہ اڑیسہ میں استیت ہے دوسرا آپسن سکرٹ نمی لیکت میں سے اتر پردیس کا ساستی یا نرط کونسا ہے کتھک پہلا آپسن سکرٹ پردیس میں کس جنپد میں سلحے کلوتسا منائے جاتا ہے ہندو مسلم ایکتہ کا پرتی کہیے تو یہ آگرا میں منائے جاتا ہے دوسرا آپسن سکرٹ بھارت کا سب سے تیز سپر کمپیٹر کونسا ہے پرامسد ایون پہلا یہ آپسن سکرٹ جاپانی انسیف لائٹس کس پر جاتی کے مچھرو دوارہ فیلتا ہے تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا کیولیکس پر جاتی تیسرا آپسن سکرٹ پردان منتری کسان سمپدہ یوجنہ کا سمبند ہے خاک پرہ سنسکرن ادھے ہوگے بکاس سے پہلا آپسن سکرٹ بیٹی بچا بیٹی پڑھا ہو یوجنہ کی شروعات کب ہوئی تھی تو یہ جنوری دوزار پندرہ میں ہوئی تھی تیسرا آپسن سکرٹ سودیز درجہ نیوجنہ کینٹر کا جولائی دوزار انیس تک کتنے پریٹن پریپت کی پہچان کی گئی پندرہ پہلا آپسن سکرٹ نیم لکت میں سے آر بی آئی دوارہ ساکھ نیانترن کے لیے اپنایا گیا ماتر آتمک طریقہ نہیں ہے چین آتمک پروہ چواتہ آپسن سکرٹ ریپو در کیا ہوتی ہے آر بی آئی دوارہ بینکو کو دیے جانے والے رین یا الپکالین کی در پہلا آپسن سکرٹ سوچی ایک کو سوچی دو سے ملانا ہے بیٹامین بیون کا رسانے کے نام ہوتا ہے آپ کا تھائیمن بی ٹو کا ہوتا ہے آپ کا رائیو فلو بین بی سکس کا ہوتا ہے پائریڈاکسن اور بی ٹویل کا ہوتا ہے آپ کا سائنکو والبین ہے نا تو یہاں پر صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سر پہلا ملا آپ کا تیسرے سے دوسرا چوتھے سے تیسرا چوتھا پہلا دوسرا کون سو اپسنس میں دیا چوتھے اپسنس میں دیا چوتھا اپسنس کرٹ کس وائرس کی حتیہ انڈوان نکووار یا کس وائس رائی کی حتیہ انڈوان نکووار دیپ سمو میں جب بے برمڑ پر تھے ایک دنڈے تپرادی دوارہ کی گئی تھی کس وائس رائی کی تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا میوں کی تیسرا اپسنس کرٹ دنڈ بیدی سنسودن عدینیم تیرہ دوارہ بھارتی ڈنڈ سہیئے تھا کہ دہرہ 354 کے پسچان نم لے گت میں سے کس دہرہوں کو انتہ استعبت کیا گیا تو صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر دہرہ 354 کا ایوام 54 کھا اور دہرہ 354 کا اور 54 کھا ان سبھی کو انستعبت کیا گیا یا انتہ استعبت کیا گیا یہ اور بھی دونوں سہی ہیں بھارتی ڈنڈ سہیئے تھا کہ کس دہرہ میں بلتکار کو پریواسط کیا گیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا دہرہ 355 میں تیسرا آپسن سے آپ کے بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا دنڈ پرکریہ سہیئے تھا 1973 کی اس دہرہ میں سنگی اپرات کو پریواسط کیا گیا ہے دہرہ دو گا ہمیں دنڈ پرکریہ سہیئے تھا 1973 کے انصار جانچ کون کرتا ہے مجسٹری ڈیانے آلے دوسرا آپسنز کریکٹ دنڈ پرکریہ سہیئے تھا 1973 کی دہرہ 24 کے انصار لوگ اب یوجہ کی نیوکتی کون کرتا ہے کیندریہ سرکار اور راج سرکار دونوں چوتھا آپسنز کریکٹ پریہ ورن سرکشن ادینیم 1986 کے انترکت کسی اپرات کا سنگیان نیالے دوارہ کب لیا جائے گا تو کب لیا جائے گا کیندریہ سرکار یا سموچس سرکار دوارہ اس نمت پرادکرت کسی پرادکاری اتوہ ادھکاری دوارہ پریواد کرنے پر اور کسی ایسے ویکتی دوارہ کیندریہ سرکار یا ادھکار پرادکاری کو وحت روپ سے ایسے اپرات کے لیے وحت روپ سے اس کے لیے پریواد پرستت کرنے کے آسے کی لیکن سوچنا کے دوارہ ان دونوں کے دوارہ تیسروں اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا بالک سرم پرتیسید اور بنیم ادینیم 1986 کے انترگت بالکوں کے کام کے گھنٹے اور کال عبدی کے سنبند میں نمیلے گت میں سے کونسا قطن جو ہے وہ ست نہیں ہے دیکھ لیجئے چاروں اپسنس آپ کے سامنے یہ میں نے آپ کو دکھا دی تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا کسی بالک کے کسی استحاپن میں کام کرنے کیا پیکچھا کی جا سکتی ہے جس عبدی کے دوران وہ کسی انستحاپن میں کار رہتے ہیں تو یہ والا قطن ست نہیں ہے چوتھا آپسنس کریٹ یادی کوئی لوگ سیوک کے روپ میں اس کو سوپی گئی یا اس کے نیانترنہ دین کوئی سمپتی اپنے اپیوک کے لیے بھی ایمانی سے یا کپٹ پوربک دروی نیوک کرتا ہے یا انتہ سمپریورتت کر لیتا ہے یا کسی انویکتی کو ایسا کرنے دیتا ہے تو وہے کس دنڈ کا بھاگی ہوگا تو صحیح آنصر ہو جائے گا چار سے دس برس تک کارابارس تدہ جروانا پہلا آپسنس کریٹ راشتی سرکچہ دینیم انیس سو اسی کے انترگا سلاگارڈ بور دوارہ پوشٹی کیے گئے کسی نیروضہ دیش کیا ادھکتم عبدی کتنی ہوگی تو صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا بارہ ماہ پہلا آپسنس کریٹ سنکیت اس کا عرد کیا ہے آگے راستہ سکرا ہے بھارتی سمیدان کا نچھے تین سو ارسط کتنے پرکار کے سمیدانوں کا پرابدان کرتا ہے تو کتنے پرکار کے تین پرکار کے دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا بھارتی سمیدان کے نچھے تین سو ارسط میں تین پرکار کے سمیدان تین پرکار کے سمیدان کا پرابدان ہے ایک تو سادان مہمت پھر بیسیس مہمت اور آدھے سے دائدہ راجیوں کی سوئی کرتی کے دوارہ یہ تین پرکار کے سنسودان کی پرکریہ سمائیت ہے نمیلکت میں سے کون سا نکھائے گیر سمیدانے کے راشتی امانوادی کا رایوگ دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہو جائے گا نمیلکت میں سے کون سا سمیدان سنسودان دل بدل کانون کو سممدد کرتا ہے تو کون سا ہے دل بدل کانون کے لیے تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا نائنٹی ونوہ سمیدان سنسودان یہ آدینیم تھا جو کی دوارہ تین میں آیا تھا لیکن سمیدان سنسودان کی بات کریں تو وہ فیپٹی ٹو تھا ٹھیک ہے نائنٹی ونوہ سمیدان سنسودان آدینیم دوارہ تین سنسودت کرتا ہے لیکن سمیدان سنسودان کی بات کریں تو باونوہ سمیدان سنسودان تھا تو یہاں ادینیم کی بات ہوئی ہے تو پہلا اپسنز کرائے ٹھیک ہے نیم لے کے تمام سے کس سمیدان سنسودان کے تحت وستو ایوہم سیوہ کر پریشت کا گھٹن کیا گیا تو کون سا سمیدان سنسودان کے تحت کیا گیا تھا وستو ایوہم سیوہ کر یعنی کہ جی ایسٹی تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ایک سو ایک بھی سمیدان سنسودان کے تحت نیم لے کے تمام سے کس معاملے میں وستم نیالے نے انوچیت اکیس کے اندرگت پردت جیون کے عدیقار میں مرنے کے عدیقار کو سملت مانا تھا تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا پی رتی نام بنام بھارسن تیسرا اپسنز کرائے سمیدان کے کس انوچیت کے تحت وستم نیالے میں لوگ باد لائے جا سکتا ہے انوچیت 32 کے تحت دوسرا اپسنز کرائے اور لاشٹ کوسنز بھارتی سمیدان کے کس انوچیت کے اندرگر راجپال کو عدیدیس جاری کرنے کی سکتی پرابت ہے تو اس کوسنز کا آنسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے 40 جے کے کی امپورٹینڈ کوسنز جو کہ میں نے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیاہ جاری کر دیجئے گا تو دوستو فرال کی ویڈیو ہوں تو صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیار کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ آگو لیں کیونکہ میں روجنا اسی طرح کی ویڈیو سے آپ لوگ لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جے ہند جے بھارت